ہیلو فرائنڈز ویلکم بیک ٹو دیش چینل لکشے تک آپ کے ساتھ سواگے تھا آپ سب ہی کے آپ کے اپنے چینل میں جیسا کہ آپ کو پتا ہے ہندی گرامر کے لئے ہم لوگوں نے سٹارٹ کی یہ سریز جس میں آپ کا فسٹ پارٹ ہم لوگوں نے ڈسکس کیا تھا سیکنڈ پارٹ یہ ڈسکس کرنے جا رہی ہوں جس میں تیس پلس تتسم شبد کے بارے ہم بتائیں گے اور اس کا تدبو بتائیں گے کیسے ہوگا بہت دھیان سے آپ لوگ اس کو کیا کریں نوٹ ڈاؤن کرتے ہوئے چلئے تاکہ کوئی بھی جو دس شبد آتے ہیں تدسم یا تدبو کا تدسم بنانا تدسم کا تدبو بنانا اس طریقے سے تو اگر آ جاتا ہے تو وہ غلط نہیں ہونے جائیے جتنے بھی امپورٹنٹ ہوں گے اس کے لگ بھگ پندرہ سے بیس پارٹ آئیں گے اور جو بھی ہوں گے ابھی تک جتنے بھی اگزام میں آئے ہیں پلس ادر جو ہوں گے تدبو شبد ان سبھی کی پرکٹس کرائی جائے گی تو یہ پارٹ 2 ہے جس میں 30 پلس کا ہوگا شبد کا ہم لوگ تدبو روح جانیں گے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں بینا لیٹ کی ہوئے نوٹ ڈاؤن کرتے ہوئے چلے گا اور پسند آئے تو لائک شیئر اور کمنٹ کرنا بلکل مت بولے گا اور جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا چینل کو نئے بنے ہوئے ہیں تو پلیس سبسکرائب کرنا بلکل مت بولیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ایک منٹ یہ پارٹ 2 ہے 20 تک کا ہم نے اس والے فرسٹ لیکچر میں جس نے ابھی تک نہیں دیکھا وہ دیکھ لیجئے کیونکہ وہاں پتا چل جائے گا کیسے میں نے دسکس کیا تدبو کسے کہتے ہیں کیسے بنتا یہ سارا میں نے اس لیکچر میں دسکس کیا ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سیکنڈ پارٹ کا جس کا تدسم ہے یہ سنسکرٹ میں نے کہا تھا نا تدسم کیا ہوتا ہے جو سنسکرٹ سے ہے ماتا ہوتا ہے اور اسی کا تدبو آپ کو وہ تو بتانا نہیں ہے کس کا شب دارت بتانا ہے ٹھیک ہے تو امب کا تدبو کیا ہو جائے گا اممہ سنا ہی ہوگا لوگوں نے اممہ اممہ کہتے ہیں ماتا جی کو ٹھیک ہے تو امب تدسم ہے اور تدبو مطلب امب جو ہے یہ تدسم ہو گیا اور تدبو اس کا کیا ہوگیا اممہ ہو گیا سیکنڈ ہے آپ کا آبھیر آبھیر اس کا میں نے دسکس کیا تھا پھر سے لے لیا ہے اس کو اگزامپل میں میں نے بتایا تھا تو یہاں میں نے پھر سے لے لیا تاکہ آپ کو مائنڈ میں آپ کے سیٹر ہے اور یہ امپورٹنٹ بھی ہے کئے بار پوچھا بھی ہے آبھیر کا کیا ہو جائے گا اہیر کیا ہو جائے گا اہیر یہ ہے تدبو اور یہ ہے تدسم ٹھیک ہے تھرڈ ہے الہوڑ الہوڑ جو ہے یہ کیا ہے آپ کا تدسم ہے اور اس کا جو تدبو ہوگا وہ کیا بنے گا انجلی ایسے لکھتے ہیں انجلی ایسے ٹھیک ہے جو کی غلط ہوتا ہے تدبو میں لوگ لکھتے ہیں لیکن جو شدھ روپ ہے تدسم میں جو لکھا جاتا ہے وہ ایسے لکھا جاتا ہے تو اس کو دھیان رکھئے گا یہ انجلی یہ ہے تدسم روپ اور اس طرح لکھا تو سمجھ لیے تدبو ہے یعنی اسی سے اتپن نہ ہوا ہے ٹھیک ہے نیکسٹ ہے آگار 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 کیا ہے آگار یہ تدسم ہے لیکن آگار آگار ہوتا ہے یہ آپ کا تدبو ہے دھیان رکھنا ہے بس تو ایک ماترہ کا ڈیفرنس ہے اور یہی آپ کا غلط کرا دے گا تو اسی لئے لکھتے ہوئے پریکٹس کریے تاکہ ہی غلط نہ ہو نیکسٹ ہے کموہ کموہ یہ تو نام سے ہی پتا چل رہا ہے کہ انسوار بسرگ لگا ہے تو کیا ہے کیا ہو جائے گا آپ کا تدسم سبد ہے اور کموہ کا کیا ہو جائے گا تدبو اتھوہ ہو جائے گا نیکسٹ ہے ارد پورک ارد پورک کہتے ہیں نا ادھورا ہے یہ کم ابھی ادھورا ہے یعنی اس کا جو تدسم ہوگا وہ کیا ہوگا ارد پورک ہوگا کیا ہوگا ارد پورک ٹھیک ہے آکھےٹ پہلے کہتے ہیں آکھےٹ کرنے چلنا ہے آکھےٹ آکھےٹ یہ اور اس کا یہ تدسم تھا اور اس کا تدبو کیا ہو جائے گا اہیر کیا ہو جائے گا اہیر ٹھیک ہے نیکسٹ ہے انگوشت انگوشت تو انگوشت یہ تدسم ہے انگوٹھے جو تھمب ہمارا ہوتا ہے اس کو تدسم اس کا جو ہوتا وہ انگوشت کہلاتا ہے انگوشت ایسے لکھا رہے گا ورتنی بھی آپ کو دیکھتے ہوئے چلنا ہے اور اس کا جو تدبہ بنے گا وہ کیا بنے گا انگوٹھا ٹھیک ہے نیکسٹ ہے کم ودنتی کہتا ہے نا یہ کم ودنتی یہ کم ودنتی چلی آ رہی ہے یعنی افواہ یہ میں نے ہاں ڈا لکھ دیا گلتی سے افواہ ہوگا افواہ یہاں پہ اس کو ہاں بنا دیجئے گا ہاں افواہ نیکسٹ ایرنڈی ایرنڈی کا کیا ہو جگہ انڈی اور اڑی یہ کیا ہے آپ کا تصم ہے اور اس کا تصم کیا ہو جگہ انی بنے گا نیکسٹ شلتے ہیں آشیش آشیش اب یہی میں نے پچھلا اگر لیکچر آپ نے لوگوں نے دیکھا ہوگا تو میں نے تینوں جو سا ہوتے ہیں ان کے میں نے اچھارڑ بتائیں کہ کیسے کرنا ہے تو اگر آپ اچھارڑ اچھے سے کر لیں گے تو لکھنے میں کوئی ترٹی نہیں ہوگی تو جو آشیش ہے آپ کا کیا ہے جو آشیش ہے یہ دیکھئے آشیش آشیش ایسے لکھا جاتا ہے اور اس کا تدبھو آپ بنائیں گے تدبھو میں یہ کئی بار پوچھا گیا ہے اسیس اسیس ایسے لکھا رہے گا یعنی یہ جو سا بنا ہے دونوں جگہ کون سا رہے گا دندسکار رہے گا اور ابھی کیا ہو گیا ہے یہ آپ کا آشیش اٹھیک ہے اتنا کلیر ہو گیا ہوگا ایک منٹ نیکسٹ ہے آپ کا اتشت اتشت کا تدبھو کیا ہو جائے گا اٹھ ہو جائے گا یہ تو آسان ہے کچھ ہے نہیں اس کا سمجھ دیجئے کیا ہوتا شب دارت بتا رہا ہے ارد ترتیے نام سی پر چل رہا ہے تین کا کیا ہوگا آدھا تین کا آدھا ارد ترتیے مطلب اڑھائی ارد ترتیے مطلب وہ ڈیر ڈیر تین نہیں ٹھیک ہے ارد ترتیے کا مطلب آدھا تین تین میں آدھا کم ہے یعنی کہ اڑھائی ہے تین میں آدھا کم ہے یعنی اڑھائی ہے ٹھیک ہے ایک کے ایک کے کا مطلب کیا ہو گیا ایک کا ایک کے تدسم ہے ایک کا آپ کا تدبھو ہے اور اگرڑی کہتے ہیں نا وہ اس فیلڈ میں کیا ہے اس شیط میں اگرڑی ہے اگرورتی ہے یعنی ہندی میں تبدبوں میں لوکت ہیں بھئیا وہ اس نے کیا کہ اگاڑی ماں لیا یعنی آگے ہو گیا تو اگاڑی تدبگو ہے ایت ایت کیا ہے یہ تو نام سے ہی پتہ چل رہا تطسم ہے ایت کا تدبگو کیا ہو جائے گا اتنا ہو جائے گا آتما آتما کہتے ہیں نا اپنی آتما سے پوچھو یعنی اپنے آپ سے پوچھو ٹھیک ہے تو یہ آتما تطسم ہو گیا آپ تطبہ ہو گیا انگارا انگارا تدسم ہے اور انگار جو ہے یہ تدبو ہے یہاں اس کا تدبو کیا ہو جائے گا اس کا تدسم کیا ہو جائے گا یتر ہو جائے گا دیکھیں تھوڑا سا گڑھوڑ ہو گیا یہاں پہ مجھے لکھنا تھا یہ یتر جو ہے یہ تدسم ہے یہاں میں نے لکھ دیا تدسم جو ہے یہ یتر ہے اور یہ تدبو یہ تدبو ہے یہ تدبو یہاں ادھر پھر کہاں اچون اچون کیا ہے یہ تدسم شبد ہے اور اس کا جو تدبہ ہو جائے گا وہ کیا ہو جائے گا آچمن اندھ اندھ کیا ہے تدسم شبد ہے اور اس کا کہتے ہیں وہ اندھا ہے یعنی یہ تدبہ ہم لوگ بولتے ہیں اگرہائن یہ جو ہندی میں جو منتھ کے نیم ہوتے ہیں چیتر وحشاک جیشت آشار اس طریقے سے تو اگہن کہتے ہیں نا یہ اگہن کا مہینہ چل رہا ہے اگہن کا جو تدسم ہوتا وہ اس کو اگرہائن بولتے ہیں ٹھیک ہے پھر آتا ہے اندھکار اندھکار تدسم شبد ہے کہتے ہیں اندھکار جو ہم لوگ بولتے ہیں یہ تدسم ہے لیکن اندھیرہ جو ہے یہ تدبہ ہو ہے یہ تدبہ دھیانا کیے گا یہ بھی پوچھا جاتا ہے آشری آشری کیا ہے اویسی بات ہے کلیر ہے ایک دم کہ یہ تدسم ہے لیکن اس کا جو ہے اچرج ہے وہ کیسا ہے تدبہ ہے ایکل پترہ کہتے ہیں اس کا ایک ہی پتر ہے یعنی ایک لوتا جو ہے یہ تدبہ ہو جگہ ہے ایکل پترہ تدسم ہو جگہ ایکل اسی سے بنا ہوا ہے ایکل کا کیا مطلب ہے اکیلا ایکل تتسم ہے اکیلا تدبو ہے اشتہ دش یہ تو جو نمبرز ہوتے ہیں جیسے 1 2 3 4 1 2 3 4 یہ کاؤنٹ ہوتا ہے ایسے ہی سنسکرٹ میں بھی ہوتا ہے ایک کا دو ہے تریا چتورت ہے ایسے ہی ٹھیک ہے تو یہ اشتہ دش اشتہ دش مطلب اشتہ دش نوہ دش بین شاتی تو اشتہ دش جو ہے اٹھارا اٹھارا تدبو اشتہ دش آپ کا کیا سنسکرٹ یعنی تدسم ہے اشیتی مطلب اسی اسی کیا ہے ہندی ہے مطلب تدبو ہے اور اشیتی جو ہے وہ آپ کا تدسم ہے آس آڑ آس آڑ ایسے لکھا جائے گا دھیان رکھئے گا اگر ایسے لکھا تو تدسم اور ایسے لکھا ہے تو کس میں ہو جائے گا تدبو اپواس کہتے ہیں وہ اپواس ہے یعنی یہ تدسم ہے اپواس ہے یہ ہندی ہے یعنی تدبو ہے پھر اچھواس یہ بھی کئی بار پوچھا جاتے ہیں اچھواس کا کیا کہتے ہیں تدبو اچھواس ہے یہ دھیان رکھئے گا اور اشت پنچاشت یعنی اٹھاون اشتہ پنچاشت یعنی اٹھاون یہ تدبو ہے اور یہ آپ کا تدسم ہے اشتہ جشتی کہیں کہ آپ کو ششتی بھی لکھنے کو ملے گا اشتہ جشتی یا اشتہ ششتی یہ کیا 68 ہے تو آج کے لئے بس اتنا ہی رکھتے ہیں امید آپ کو اچھا لگا ہوگا تو پلیس اس کو جارے جارے لائک کریے شیئر کریں سبسپائب کرنا بلکہ مد بھولیے آج کے لئے بس اتنا ہی اگلا بھٹ کل آئے گا thank you so much